یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ جلہ اس طرح پر ویکنسی نکلی ہے مرزا پور، مین پوری، کن نوج، ورانسی، گازیہ بار، گاتم، بدھ، نگر، بارہ بانکی، ورانسی، میرٹ نیچے اور بھی بہت ساری ویکنسی دی گئی ہیں جس کی سیلیکشن پر کریا شروع ہو گئی ہے یہاں پر میری کوالیفیکیشن کے حساب سے 713 جوپس اویلیبل ہیں تو یہاں پر اور بہت ساری جوپس ہیں یہاں آپ کو چار طرح کی نوکری کے آپشن مل جائیں گے آؤٹسورس نوکری، پرائیویٹ نوکری، سرکاری نوکری اور روزگار میلا اور جو آپ کے یہاں سمیدھا کی جوپس آتی ہیں اس کی جانکاری آپ کو یہاں سے ملے گی اور آپ یہاں سے آویدن بھی کر سکو گے تو دھرابچک کا آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ٹاپک پہ ہونے والا ہے جینون جوپ کہاں سے ڈھونڈے اور اس کے لیے آویدن کیسے کریں دھرابچی بہت ٹائم سے پلان کر رہا تھا ایسی ویڈیو بنانے کا کیونکہ آج کے ٹائم پر جوب کے نام پر فروڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لوگ جوب کے نام پر پیسے ایڈ کر رفو چکر ہو جاتے ہیں اور جس کو اس جوب کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو نہیں ملتی اور پیسے بھی اس کے چلے جاتے ہیں انہی سب فروڈ سے بچنے کے لیے ہم آپ سے گورنمنٹ کا ایک ایسا پلیٹ فارم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جہاں آپ کو بلکل جینون جوب ملنے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سیوہ یوجن کیا ہے اس کی آپ کو بیسک انفرمیشن دے دیتے ہیں اتر پردیش روزگار میلے کا ایوجن راج سرکار دوارہ کیا جاتا ہے جس میں بے روزگار یوانوں کو روزگار پردان کرنے کے لیے کئی جلو اور شہروں میں اس کا ایوجن کیا جاتا ہے چلیے پہلے جانتے امیدوار کو اس میں نوکری پانے کے لیے اس کی یوگیتہ کوئلیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اتر پردیش روزگار میلے میں نوکری پانے والے امیدوار کو دسویں یا بارویں پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ اس سے زیادہ پڑے ہیں تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے جس سے آپ کو نوکری کے اور زیادہ چانس ملیں گے اتر پردیش روزگار میلے کے تہر راج میں نوکری دھوننے والے سبھی بے روزگار یوان اس میں بھاگ لے کر روزگار پر آپ کر سکتے ہیں جی ہاں سب سے پہلے آپ کو سیوہ یوگر میں ریجسٹریشن کروانا ہوگا جس سے آپ یہاں نوکری کے لیے آویدن کر سکو گے ریجسٹریشن کروانے کے لیے آپ اپنی نزدیکی کیفے میں جا کر سیوہ یوگر میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہو ریجسٹریشن کے لیے کیفے میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ فارم کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئلیفیکیشن کی سرٹیفیکٹ اور آئیڈی وغیرہ بھی اٹیچ کرنی پڑتی ہے تو بیسٹ آپشن ہے کہ آپ کیفے جا کر ایزلی اپنا سیوہ یوگر میں پنجی کرن کروانے پھر ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ کو سیوہ یوگر کی آئیڈی اور پاسورڈ مل جائے گا آئیڈی پاسورڈ ملنے کے بعد آپ تیار ہو سیوہ یوگر کی نوکریوں میں آویدن کرنے کے لیے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں آئیڈی کیسے کھولنی ہے سب سے پہلے کروم براؤزر اوپن کرنا ہے پھر سیوہ یوگر سرچ کرنا ہے پھر سب سے اوپر والے آپشن پر کلک کرنا ہے پھر کچھ ایسا پیج کھل کر سامنے آئے گا کوویڈ نائنٹین کی نوٹفیکیشن آئے گی سائیڈ میں کلک کر کے اس کو ہٹا دینا ہے یہاں پر آپ کو پہلا آپشن دکھئے گا جوپ سیکرز کا آپ کو اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ ایسا پیج شو ہوگا یہاں سے آپ کو سیوہ یوگر میں لاغن ہونا ہے جو آپ کو آئیڈی پاسور ملا تھا وہ آپ کو یہاں ڈالنا ہے جوپ سیکر میں جوپ سیکر ہی رہے گا پھر آپ کو یہاں پر اپنی یوزر آئیڈی ڈالنی ہے اور پھر پاسورڈ ڈال دینا ہے کیپچا کو اچھے سے پڑھ کر فل کرنا ہے اور سمیٹ کر دینا ہے اور اگر آپ اپنے پاسورڈ کو بھول جاتے ہو تو فارگٹ کر کے آپ اپنے پاسورڈ کو ریکوور کر سکتے ہو لاغن ہو جانے کے بعد آپ سیدھا پہنچ جاؤ گے اپنے سیوہ یوجن کے ڈیش بورڈ میں جہاں آپ کو اپنی ساری انفرمیشن دیکھنے کو ملے گی اور آپ اس میں کریکشن بھی کر سکتے ہو یہاں پر میری کویلیفکیشن انٹر میڈیٹ شو ہو رہی ہے بٹ میرا گریجویشن کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی میں نے اسے چینج نہیں کیا ہے میری جو کویلیفکیشن شیوہ یوجن آئیڈی پر پڑی ہے اس کے ایک آرڈنگ میرے لیے 713 جوپس آویلیبل ہیں جس کے لیے ہم چاہے تو کسی بھی جوپ کے لیے آویدن کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ یہاں پر اپنی کویلیفکیشن بڑھاتے جاؤ گے یہاں پر ویسے ویسے یہ جوپس کی نمبر آپ کے لیے بڑھتے جائیں گے سائیڈ میں آپ کو بہت سارے آپشن دیکھنے کو مل جائیں گے ڈیش بورڈ, مائی پروفائل, نوکری کے آویدن, نوکری چھوڑیں موبائل نمبر, ایمیل پریورتن, پاسور پریورتن اور لاؤگ آپ کے اپشن مل جائیں گے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں ویڈیو ڈیشٹاپ سے کیوں بنا رہے ہیں موبائل سے کیوں نہیں بنا رہے ہیں ہم لوگ تو موبائل یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپ کہاں ہیں دیکھو بات یہ اگر موبائل سے بناتے تو آپ کو پڑھنے اور سمجھنے دونوں میں دکت ہوتی تو ہم نے سوچ کہ دیشٹاپ ہی زیادہ بیٹر رہے گا اس کے لیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو موبائل کی چاہیے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ہم موبائل سے یہ ویڈیو بنا کر ڈال دیں گے ابھی آپ سیوہ یوجن کی ہوم سکرین پہ ہو پیچ کچھ ایسا شو ہوگا تھوڑا نیچے آئیں گے تو آپ کو چار آپشن دیکھنے کو ملیں گے جاپ سیکر جہاں سے ابھی آپ نے آئیڈی لاؤگن کرنا سیکھا ہے آؤٹسورس پرائیویٹ نوکری سرکاری نوکری اور روزگار میلا چلیے اور نیچے آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایکٹیو جوپس 38,70,562 ہیں اور ایکٹیو ایمپلوائر 20,000 سے زیادہ ہیں اور ایکٹیو ویکنسیز کی بات کریں تو 28,000 سے بھی زیادہ ہیں تھوڑا اور نیچے آئیں گے تو آپ کو ٹاپ سیکٹرز دیکھنے کو مل جائیں گے جس کی آپ انفرمیشن لے سکتے ہو اور یہاں پر ٹاپ کمپنیز بھی دی گئی ہیں جس میں ایچ سی ایل ڈابر جین پیکٹ ہیرو اور اولا لاوہ ماروتی سوزوکی پتنجلی سیمسن جیسی بہت ساری کمپنیاں شامل ہیں چلیے پہلے روزگار میلا چیک کرتے ہیں تو کچھ ایسا پیج اوپن ہوا ہے تو چلیے نیچے آتے ہیں تو یہ ہیں وہ ساری نوکرییاں جن کی ہم بات کر رہے ہیں جلہ اس طرح کی بھرتیاں ہیں مرزاپور مین پوری کننوج ورانرسی گازیاباد گوتم بودھ نگر بارہ بنکی میرٹ آزمگر جیسی بہت ساری نوکرییاں ہیں اگزامپل کے لیے ایک نوکری لے لیتے ہیں مرزاپور کو اس کی روزگار میلا ایڈی ہے چار ہزار چار سو انتیس آویدن کی شروعات اکتیس اگست سے ہوگی اور لاسٹ ڈیٹ بھی اکتیس اگست ہے جلہ اس طرح کی یہ بھرتیاں ہیں مرزاپور میں نہیں تو سارے انٹرویو آف لائن ہوتے تھے اور آخری میں آویدن کرنے کا آپشن دیا گیا ہے اگر آپ کا ریشٹریشن ہے تو آپ اس جوپ کے لیے آویدن کر سکتے ہو تو نیچے بھی بہت ساری جوپ سے آپ اپنے پسند کی جوپس ڈھون سکتے ہو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیش بورٹ پر جہاں میری کوالیفکیشن کے حساب سے 713 جوپس اویلیول ہیں چلیے ان جوپس کو دیکھتے ہیں تو یہ پیج اوپن ہوا ہے یہاں وہی نوکری کے چار اوپشن شو ہو رہے ہیں جو آپ کو پہلے بتایا تھا نیچے نوکری کے بہت سارے اوپشن دکھیں گے آپ کو یہاں سے آپ اپنے پسند کی نوکری ڈھون سکتے ہو اگزامپل کے لیے پہلے نمبر کی بات کرے تو کس کو ایکوہ میں جوب ہے جس میں ٹیلی کالر ایکاونٹنڈ کمپیوٹر آپریٹر سیلز آفیس ایچار کی ویکنسی ہے جس میں امیدوار کی کوالیفیکیشن ایس ایسی یا ہائی سکول ہونا انیواری ہے آویدن کی آخری تاریخ بھی دی گئی ہے دس اگست اور سیڈلی بھی دی گئی ہے گیارہ ہزار پانسو روپے جوب کی اور انفرمیشن کے لیے آپ رکھت ویوران پر جا سکتے ہو اور لاشٹ میں اس جوب میں آویدن کرنے کا آپشن ہے تو ایسی نیچے اور بہت ساری جوب سے آپ ڈھون سکتے ہو یہاں پر آپ اپنے پسند کی نوکری ڈھون سکتے ہو اسے آپ اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو بیتن سیما میں ہم نے دس سے بیس ہزار ڈالا ہے سیکٹر میں بینکنگ ڈالا ہے جلا میں لکھناؤ ڈالا ہے اور کوالیفیکیشن میں اس ناتک ڈالا ہے تو اس طرح سے بھی آپ اپنے پسند کی نوکری ڈھون سکتے ہو تو آپ جس بھی جوب کے لیے آویدن کروگے اس کا آپ کو فیڈبیک نوٹیفیکیشن ملے گا پھر آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو کلیر کرتے ہی آپ کی جوب لگ جائے گی داراپچک یعنی ہمیں گورنمنٹ جوب پرائیویٹ جوب ادھر جوب کی نوٹیفیکیشن ملا کرتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں داراپچک اس ٹاپک کو بھی کور کرے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ہم آپ تک جینمنٹ جوب کی جانکاری پہنچاتے رہیں گے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے مردگار ہوگا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں ویڈیو اگر فیجوک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کر دیں اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں داراپچک بہت بہت شکریہ